پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ نحمدہو ونصلی ونسلمو علی رسولی القریب آج آپ پڑھیں گے تسہیل المصادر کا سبق نمبر پانچ یہ لکھا ہے ماضی قریب کا بیان ماضی قریب ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اس میں جو کام ہوتا وہ ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی فی الحال میں کام ہوا ہے کچھ دن پہلے ماضی قریب قریب کے زمانے میں بنانے کا قائدہ بتا رہے ہیں ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں جیسے پرورد سے پروردہ است یہ گردان آگئی پروردہ است پروردہ ان پروردہ ای پروردہ ای پروردہ ای پروردہ ام پروردہ ایم پہلے سیغمہ است آئے گا پھر سین اور تا ختم ہو جائے گا صرف الف آتا رہے گا یہ دیکھو یہاں ہمزہ بن گیا یہ 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 اور اس کے بعد علامتیں جڑتی چلی جائیں گی مجہول سوالات سوالات دیکھ لیجئے پہلا سوال ہے ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے تو آپ لکھ دینا ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھ جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کے ہوئے تھوڑا زمانہ گزرائی از زیادہ اور ماضی قریب میں پتہ ہوتا ہے کہ قریب کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے ٹھیک ہے ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے حضر زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھ جائے یہ فرق ہے سوال نمبر دو ماضی قریب بنانے کا قائدہ کیا ہے کیا قائدہ ہے تو قائدہ آپ نے یہ دیکھ لیا ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں جیسے پرورد سے پروردہ است آوردہ شدائی کیا سیغہ ہے آوردہ شدائی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حمزہ ہے اور یہاں دیکھو حمزہ آیا اس سوالی صغر میں حمزہ ہے یہ کونسا جیغہ واحد حاضر آپ لکھ دیں یہ واحد حاضر کا سیغہ ہے میں نے کہا اس کی فارسی بناو کہنے کیا تھی گفتن اس میں علامات یہ واحد متقلم میم جوڑ دیں واحد متقلم ہو جائے گا گفتم میں نے کہا اب اس میں ہے آ گیا ٹھیک تو یہ است کے معنی آتا ہے تو کہ کہیں گفتہ ام میں نے کہا ہے گفتہ ام جیسے پروردہ ام میں نے پالا ہے ایسے گفتہ ام میں نے کہا ہے سوال نمبر پانچ آمر سیدہ شدہ اند کا ترجمہ کرو وہ بخشے گئے ہیں جمع غائب ہے ٹھیک ہے وہ نوازے گئے ہیں اس کی فارسی بناو نواز نے کیا تھی نواختن گئے ہیں مجھول بھی آئے گا نواختہ شدہ اند ٹھیک سوال نمبر ساتھ خاندہ عید کیا سیغہ ہے میں معنی بتاؤ یعنی خاندہ عید کیا سیغہ یہ بتاؤ اور معنی اس کا کیا آتا یہ بھی بتاؤ خاندہ مانے پڑھنا عید مانے یہ عدال آ رہی ہے تم تم نے پڑھا ہے تم نے پڑھا ہے وہ یہ سیغہ ہو گئی یہ عدال کی وجہ سے جمع حاضر ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھ ہم نے نہیں سنا ہے اس کی فارسی بناو سننے کیا تھی شنیدن نہیں کیا تھی نہیں ہے کی آئے گی آئے گا اے ٹھیک ہے نہ شنیدہ اے ہم نے نہیں سنا ہے چشیدن مانے چکھنا خفتن مانے سونا رسیدن مانے پہنچنا شناختن مانے پہچاننا فرستادن مانے بھیجنا گریختن مانے بھاگنا اردو میں ترجمہ کروں یہاں جو فارسی دی گئی ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے ٹھیک پہلا ہے گریختہ اند کیا ترجمہ آئے گا وہ بھاگے ہیں فرستادا شدہ اید تم بھیجے گئے ہو نہ خفتہ ام میں نہیں سویا ہوں چشیدہ ایم چشیدہ ایم ایم ہم نے چکھا ہے نہ رسیدہ ای تو نہیں پہنچا ہے نہ شناختہ شد وہ نہیں پہچانا گیا چشیدہ ایم ہم نے نہیں دیا ہے گفتہ اید تم نے کہا ہے نہ شنیدہ است اس نے نہیں سنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے فارسی بناو یہ جو اردو دیا اس کی فارسی بنانی ہے تم نے پہچانا ہے شناختہ اید میں نے نہیں بھیجا نہ فرستادم نہ فرستادم میں نے نہیں بھیجا اس نے چکھا ہے چشیدہ ایست تو نہیں نوازا گیا نہ نواختہ شدی نہ نواختہ شدی ہم نے تعریف کی ہے ستودہ ایم کی ہے ستودہ ایم انہوں نے سنا شنید اند تو نے نہیں دیا ہے نہ دادائی تو نے نہیں دیا ہے وہ پہچانے گئے ہیں پہچانے کی شناختہ شناختہ شدہ اند وہ پہچانے گئے ہیں میں سویا ہوں خفتہ ام تم دیے گئے ہو دادا شدہ اید دادا شدہ اید وہ پہنچا ہے رسیدہ آست ہم نہیں بھیجے گئے ہم نہیں بھیجے گئے نہ فرستادا شدی یہ آپ کا سبق نمبر پانچ مکمل ہو گیا اللہ تعالی ہر مسلمان کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ